یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے مختصر درس میں میں آپ سے ایک روایت شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق ہے کہ حور العین کس شخص کا انتظار کرتی ہے اس زمن میں امام طبرانی ایک روایت لاتے ہیں پھر البدور السافرہ میں امام سیوتی بھی ایک روایت لاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص تھوڑا کھانا کھا کر نماز پڑھتے ہوئے رات گزارتا ہے صبح تک حور العین انتظار میں رہتی ہے کہ شاید اللہ تعالی اس نیک بندے کے ساتھ ہمیں بیادیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہاں ایک طرف تو ترغیب ہے کہ بہت اوپر کھانا نہ کھاؤ قلیل کھانا کھاؤ اور اللہ تعالی کی عبادت میں محنت کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی